جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بندال کا ویزٹ آپ کو پہلے کروا چکے ہیں مفتی تارک مسود صاحب تشریف رکھتے ہیں بندال میں تو ان سے ایک چھوٹا سا انٹریو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی تشریف آوری یہاں کس مقصد کے لیے ہے اور وہ اس اجتماع کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اسلام علیکم مرسا سب سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور یہ جو آج آپ کی یہاں تشریف آوری ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کیسے آج لاہور میں بیٹھے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ رشید سے میرا تعلق ستائیس سال سے ہے اور صرف جامعہ ہی سے علمی یعنی تعلق رہا ہے صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے جامعہ رشید میں ہی رہا ہوں تعلق تو تمام دینی مدارس سے ہے تمام علماء سے لیکن جو طلب علمی کا دور اور پھر تدریس کا دور سارا جامعہ رشید میں ہی گزرائے تو ہمیں بڑی عرصے سے تمنا تھی کہ ہمارے یہ حضرات دوسرے شہروں میں اپنی شاخیں کیوں نہیں کھولتے تو الحمدللہ آج لاہور کی جو کیمپس ون ہے اس کا افتتا ہے تو یہ بڑی خوشی کا دین ہے ہمارے لیے کہ ہمارا مادر علمی الحمدللہ اب لاہور میں بھی ان بنیادیں رکھی جا رہی ہیں تو اس سے جو ملک کے دیگر طلبہ ہیں جو کراچی جن کے لیے آنا مشکل ہے تو یہاں انشاءاللہ وہ یہاں قیام کریں گے انشاءاللہ بلکل بلکل بورڈ کے حوالے سے بھی یہاں کچھ سرگرمیاں رہیں گی آگے جی بورڈ کے حوالے سے بھی مجموع علم اسلامیہ کا جو بورڈ اس کا بھی صوبائی دفتر یہاں بنے گا انشاءاللہ اور مجموع علم اسلامیہ کی اپنی اہمیت ہے ایک نیا نساب لایا جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ ملک کے ایسے یعنی ایسے رجال تیار کرنا جو ملک میں ایک اچھی تبدیلی مستقبل میں لاسکے تو اس کے لیے ایک اہم نساب کی بہت شدید ضرورت تھی ایک جدید نساب کی ضرورت تھی والحمدللہ ہمارے اقابر نے پوری کیا اور اس کی اہمیت ہے کہ میں سفر کر کے اسپیشل اسٹی کے آئے ملک کے آپ کو بتا ہے بھی میرے بہت سارے اسوار نساب کی تبدیلی کی جب بات ہوتی ہے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کون زنایا نساب لا رہے ہیں اس کی بھی تھوڑی وضاعت کر دیں کہ نساب وہی ہے اس میں ہم آہنگی یعنی جدید تقاضوں کے مطابق کوئی نیا فرقہ بھی نہیں بنایا جا رہا وہ نساب جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے جو افاق المدارس کا نساب ہے وہ بھی ضروری ہے تو ایک دوسرا نساب جس میں کچھ ایسی تبدیلی ہوگی بیسک کتابیں تو ظاہر ہے ساری وہی رہیں گے وہی رہیں گے بلکل جو صدیوں سے ہمارے اکابر پڑھتے پڑھاتے آئے چلے جا رہے ہیں جو علماء کے لیے ریڈ کی ایڈی کی ایسیت رکھتی ہیں جو کتوب متداولہ جن کو کہا جاتا ہے کچھ ایسی تبدیلی جس سے جو جدید تقاضوں کو پورا کرسکے ایسے ریال تیار ہو جو معاشرے میں سروائف اچھی طرح سے کرسکیں تو وہ بھی اپنی جگہ ضروری اور وہاں پہنچ کر دین کا پیغام لے کر جا سکیں وہاں تک جہاں اب تک کمی ہے بلکل ایسے یہ جہاں پیغام نہیں گئے اب تک ان میں زیادہ اچھے طرح سے وہ پیغام پہنچا سکیں جی ٹھیک ہے اور آپ کیا پیغام دیں گے اس اجتماع میں راستے میں آنے والوں کے لیے تاکہ وہ اور موٹیویشن سے آئیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلق طریقا یل تمیسو فیہ علما سہل اللہ بھی طریقا انالجنہ جو بھی علم کے راستوں پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو آسان کرتے ہیں ایک تو ہے طلب علم یعنی علم کی طلب کے لیے سفر کرنا اور ایک ہے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہو ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہو تو اس کے یعنی اس کی بنیادوں میں حصہ ڈالنا جو آج اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں وہ تو ایک بنیادوں میں حصہ ڈالنے کی متراتف ہے جو بھی جسی خیر کے کام کی بنیاد رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا من سننا سنتا حسنتا فلہو اجرہا واجر من عملہ بھیا تو قیامت تک کے لیے ایک عجر رہے گا جنہوں نے تولیع جماعت کی بنیاد رکھی بعد والے لوگ ان کے برابر نہیں پہنسکتے جو ہمارے وفاق المدارس کے علماء نے جو وفاق کی بنیاد رکھی اور اس سے لاکھوں علماء فارغ ہوئے اور جو کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح جو ایک نئے نساب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تاکہ ملک کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے تو انشاءاللہ جو بھی اس کی بنیادوں میں حصہ لیں گے وہ ثواب میں انشاءاللہ سبقت لے جائیں گے سبقت لے جائیں گے بہت شکریہ مفتی طارق مصدر جزاکم اللہ ناظر مفتی طارق مصدر صاحب کی گفت کو آپ نے سنی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ یہ افتتاحی اجلاس اس کا آغاز ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کا روان کو آپ آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے اللہ کے کرم سے اور اپنے تعاون سے انشاءاللہ تو ساتھ رہیں گے اس پورے اجلاس میں فیلال اجازت دیجئے اللہ حافظ